بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانب پر دریائے ستلوچ بھی پھر گیا نیا سلابی ریلا گنڈا سنگھ والا میں داخل آئندہ دس سے بارہ گھنٹے میں گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح میں مزید اضافہ کا خدشہ دریائے ستلوچ میں ہیڈ اسلام پر اونچے درجے کا سلاب درجنوں دہار ٹوٹ گئے زمینی رابطہ منکتہ بہاولپور میں متعدد بند ٹوٹ گئے ایڈ ملسی سائفن پر پانی کی سطح ایک لاکھ چوبیس ہزار کیوں سے متعدد دیہات سے ریاب جلالپور پیر والا کہ روڑ پکا منچناباد بہاری سمیت دیگر علاقوں میں بھی سہلابی صورتحال پر قرار ہے مونسون بادلوں کی پھر اینٹری لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کوٹ لگپت جوہر ٹاؤن مارلو ٹاؤن کنال روڑ اسلامپورا لکشمی چوک اور دیگر علاقوں میں بادل برسے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا گشہ مالا میں جلتہ لیک نشیب علاقے زریاب آگئے فیصل آباد اور راولپنڈی میں بھی بارش مہمے موسمیات کی آزاد کشمیر، گلگت پلزستان، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، مردان میں مزید بارش کی پیش گئی مہنگائی کے شرعہ میں صفر اشاریہ پانچ فیصد اضافہ مجموعی شرعہ پچیس اشاریہ تین چار فیصد ریکار ادارہ شماریات نے ہفتہ وار ادادو شمار جاری کر دیئے روان ہفتے پیاس پندرہ دال مسور دس چینی چھے روپے فی کلوں مہنگی ہوئی گوشت گڑ انڈوں سمیت بائیس اشیاء اسروریہ کی قیمتوں میں اضافہ بارہ میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی بجلی کے بلوں میں اضافہ نامنظور شہر شہر میں عوام کی دوہائی ملتان، فیصل آباد، لیہ، سرگودہ اور پشاور میں عوام کے مظاہرے بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی حکومت کے خلاف نارے گوشنوالا میں شہریوں کا گیپ کو ہیڈکورٹر کے سامنے دھرنا اٹک میں شہریوں کے وابدہ کے خلاف نارے پاک پتن میں عوام نے ٹائروں کو آگ لگا کر ٹریفک بلوک کر دی رحیم نیار خان میں شہریوں کا بل اٹھائے احتجاج میپ کو آفیس کا گہرہ اکراسی میں تاجر برادری اور جماعت اسلامی کی بجلی کے بلوں میں اضافہ اور مہنگائی کے خلاف ریلی پیپلز پارٹی نووے روس میں الیکشن کے لیے ڈٹ گئی ہمارے کال اوف فیل میں کوئی تضاد نہیں ہلکہ بندیوں کی بنیاد پر الیکشن میں تاخیر نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی کی سی سی کے جلاس کے بعد رہنمان کی نیوز کانفرنس کری رحمان نے کہا کہ مشتر کا مفادات کانسل میں تیپ آیا تھا کہ مردم شماری کے باعث انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی نگر بخاری بولے کہ ہرکہ بندیوں کے نام پر الیکشن میں تاخیر کی کوشش جاری ہے مسلمک نون بھی جلد انتخابات کی حامی الیکشن کمیشن کو تجاوی دیتی ہیں سوشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے جج جہامائیوں دیلاور کو او ایس بی بنا دیا گیا سیکیورٹی خدشات کے پر شنرزر اسلامباد ہائی کورٹ میں تائینات چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد ریجسٹرار نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا امایوں دیلاور نے برطانیہ میں ٹریننگ سے واپسی پر چیف جسٹس کو خط لکھا کہ دورانے ٹرائل اور فیصلہ سنانے کے بعد ان کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پروپوگینڈا کیا گیا خاندان کو سرحد پار سے دھمکیاں ملیں بچوں کو سکول جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا برطانیہ میں مجھے اور دیگر ججز کو مایوس کن واقعہ سے گزرنا پڑا جڈیشل کامپلیکس میں خصوصی عدالتوں یا اسلامباد ہائی کورٹ میں منتقل کیا جائے دہشتگردی کے خدشات کے پیشن ازار سی ٹی ڈی کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے دوران آٹھ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا کارروائیاں لاہور گشنوالہ راول فنڈی اور ملتان میں کی گئیں دہشتگردوں سے وارودی مواد، اسلحہ اور نقبی برامت کر لی گئیں اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان ون ڈے سیریز کا آخری ماتش آج ہوگا پاکستان کو ون ڈے رینکنگ پر پہلے نمبر پر آنے کے لیے آج کا ماتش جیتنا ضروری آسٹریلیا اور پاکستان کی ریٹنگ برابر دونوں ٹیمل کی ایک سو اٹھارہ ہوگی پاکستان نے افغانستان کو کلین سویپ کیا تو آئیسے سی ون ڈے رینکنگ میں پہلے نمبر پر آج رائے گا موسیقی